آج کے سسنگ کا ویسے ہے سرد پونمہ اور اس پر جیسے کھیر وغیرہ بنا کر راتری میں رکھتے ہیں چندروا کی روشنی میں اور اس سے کس پرکار امرت اور روگ نوارک سکتیاں پرابت ہوتی ہیں اور اس دن کس پرکار سے سادنا کریں اور پونمہ دیوی کی ویسے سکر سادنا کس پرکار ہے تو یہ پونمہ پران سے میں ادھگت رہشت جو ہے کر رہا ہوں اس ویسے پر بھگوان ستناران اور بھگوٹی ستی پونمہ سے ان کے پتر ارنج اور ہنسی نے ساردیہ پونمہ کے مہت کے وشے میں پوچھا یہ جو وشہ ہوتا ہے یہ میں بتاؤں تھوڑا سا ساسری ہے اس میں کیا ہے کہ جو گروہ لوگ ہوتی ہیں وہ اپنے کو نہ رکھ کر بھگوان اور بھگوٹی ملکہ اس تری پرس کے روپ میں ان کا جو پتر اور پتری یا سس اور سسیا کے دوارہ جو ہے پرسناولی اور تراولی ہوتی ہے اس کو ساسروں کے مادیم سے جن سادھانٹ کو سمجھاتے ہوئے یہ مہتوں کے وشے میں کہا جاتا ہے سیم ہی ہاں ہیں بھگوٹی پونمہ کے جو ہے اس مہتوں کے وشے میں پوچھا تب بھگوٹی ستی پونمہ بولی کہ اس ساردیہ پونمہ کے دن کی میری اس دن کی جو پونمہ سی ہے جو چندرمہ میں پرکاست ہوتی ہے اس کو جو پرتیک منس استری ہو یا پرس اس میں بھی وہ اپنی سولے کلاوں کے ساتھ جو ہے پرکٹ ہوتی ہے تو اس لیے جو سادھک جو پرس استری یا پرس اپنی سولے کلاوں سے یک تھو کر سمپون سنسار میں اپنی دو سکتی کو پرکٹ کرتا ہے تو جب پرکٹ کرتا ہے تو پرکٹ جب کرے گا جب اسے پرابت ہوگی تو پرابت کیسے کرے یہ وشے ہی ہے تو وہ سولے کلایں کونسی ہیں وہی سولے کلا چندرمہ کی آگے چل کے پرس پردھان یگ میں بدل کر اور استریوں کی تو ہٹا دی گئی ہاں سے کہ استریوں میں بھی سولے کلایں ہوتی ہیں وہ سنچپت میں کر دی کہیں رادہ وغیرہ کھلے کے تو سولے کلا چندرمہ کی جو پرس پردھان یگ میں بدل کر پتنیاں بنا دی گئے سولے پتنیاں تھوڑنا ہے جن کا نام اس پرکار سے کر دیا گا چندرمہ کی پتنی جبکہ جو ہے جوتس میں چندرمہ جو ہے وہ استری کارک ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی تم کچھ دن پیچھے کروہ چوتھ رکھو گے تو اس میں پاؤ گے کہ چندرمہ جو آپ نے ساکچی بنا لیا اب چندرمہ ماما ہے پروس ہے استری ہے کون ہے جبکہ چندرمہ استری ہے اس وقت میں میرا پیچھے بھی لے کے اور میں جو ہے ساسم بتاتا رہا ہوں پھر میں یہاں چلنا ہوں آگے کہ پتنیاں کہیں گئیں جن کا نام اس پرکار سے نمبر ایک امرتہ نمبر دو مندہ نمبر تین پشپ نمبر چار پشٹی اور پھر اس پرکار سے تشٹی گھرتی سسنی چندرکہ کانتی جوتسنا شری پریتی انگدہ پونی پونہ امرت یہ ہیں سولے ان کے نام جو ان کے پتنیوں کے نام جبکہ یہ سب وقتی کی سامرت کے نام ہیں جو آگے چل کے جو سب میں بتا ہوں کہ اسی کو جو ہے سنسار میں پرتی پدا سے لے کے پونہ ماہ تک کی جو بنائی گئی ہے پرتی پدا دوج پھر اسی کاسی اور پونہ ماہ سی یہ کہتے ہیں یوں یوگ میں بھی منس شریر میں یہ اسی پرکار سے سولے کلاؤں کے نام ہیں وہ کس پرکار سے ہیں جو کی آپ نورمالی جیسے پنچ شریر کے روح میں دیکھتے ہو لیکن سولے ہیں اب یہاں دیکھیں پہلا جو ہم بتاتا ہوں ان میں کوس پران میں کوس منوں میں کوس ویجیان میں کوس آنند میں کوس اتی شہینی کوس اور ویپریتی نابی میں کوس سنکرانمی کوس پربہاوی کوس کنثنی کوس وکاسنی کوس مریادنی کوس اور سہہالانیدی کوش آہادنی کوش پریپون کوش اور سولویں کلاہے سوروب میں استطی سوروب استطی کا مطلب ہوا اپنے سوروب کا پرکٹ ہونا اپنے سوروب میں استطین سویم کو جان لینا آتم ساکچاتکار کی پرابتی یوں اس دن چندرمہ اپنی سولے پتنیوں کے ساتھ مہاراست کرتا ہے اب سولے پتنیوں کے ساتھ مہاراست کارت کیا ہوا سولے پتنیوں کے ساتھ مہاراست نہیں اپنی سمپونڈ سکتی کو پرکٹ کرتا ہے سپورے سنسار میں اور سنسار میں اس کی جو دیو سکتی ہے اس کا پرکاس پھیلتا ہے اور اس سے سنسار میں دیوتا آتی ہے جو اس دیوتا کو گرھنڈ کرتا ہے جو اس دیوتا کو گرھنڈ کرنے کے لئے سادنہ کرتا ہے وہی اپنے اندر بھی سولے کلاؤں کا وکاس کرتا ہے اچھتہ پرابت کرتا ہے دیو پریم کا پرابت کرتا ہے تو اس کے اس مہارس کا پرتاب سے سارے سنسار میں دیو پریم کا پرسار ہوتا ہے اور اسی دن لکشمی جی کا بھی جنم دیواز منایا اور منایا جاتا ہے کہ بھئی اس دن لکشمی جی پرکٹ ہوئی تو لکشمی جی جو پرکٹ ہوئی تھی تو منتھن سمندر منتھن میں پرکٹ ہوئی تھی تو اس طرح پتا چلتا ہے کہ اس دن سمندر منتھن ہوا تھا اسی دن تو اس لئے سب سے زیادہ اسے مانا جاتا یوں جو سادگ اس دن چندرمہ اور لکشمی جی کا سنیوک تو پاسنا کرتے ہیں ان کا کلیان ہوتا ہے ویسے چندرمہ کو جوتیس ساسر میں ہم بتا چکا ہوں اس تری سکتی کا پرتیک مانا گیا ہے اور انک جوتیس میں دو انک کا پرتی ندیت مانا گیا ہے یوں چندرمہ ہی آج کے سرد پونمہ کے دن لکشمی جی کا اوتار گھوست کیا گیا کہ آج جو ہے چندرمہ میں اس تری کارک اتھارت لکشمی جی کا سوروب پرکٹ ہوگا تو یہ ایک طریقے سے جوتیسی ویاکیا ہے جو کیول چندرمہ کی سادنا کرتے ہیں انہیں سویم ہی چندرمہ کے ساتھ لکشمی جی کی سکتی کا وردان پرابط ہوتا ہے اب یہ سادنا ویدی آپ کیسے کریں یہ بتاؤں گا یوں اس دن سفید وستر پہنے اور سفید وستر کے آسن پر بیٹھ کر سفید وستر کیوں چندر سے اس کا سممند ہے سویت وستروں کا رنگ کا تو آپ پر اس سویت رنگ کی آباج ہو ہے وہ پڑے گی اور اس سے آپ کے اندر اس کا پرکاز اندر پرویس کرے گا اور آپ کو سکتی پرابط ہوئی تو سفید وستر پہنے سفید وستر کے آسن پر بیٹھ کر سفید مالا ہو یا اگر نہیں ہے تو پھر ردراکس تلسی نہیں تو سفید اکی کی مالا ہو یا موتیوں کی مالا اور اس پر جب کریں انہیں بس کوئی بھی لے لیں کاؤنٹنگ کے لیے ہوں یوں ادھگ اچھا رہے گا کہ اگر آپ کے پاس گھر میں جو بھی ہے ویسے نہیں ویسا اپلب دو پا رہا تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس جو بھی مالا اس سے کریں اور ایک بھوج پتر پر یہ مل جاتا پنساری کے ہاں بھوج پتر اور اس بھوج پتر پر چندرمہ کے منتر کے ساتھ اپنی منو کامنا لکھ کر اور جو گروہ منتر لیے ہوئے ہیں وہ چندرمہ کے اسطان پر اپنا گروہ منتر ستے اوم سدھائے نمے پورا لکھیں گے ستے اوم سدھائے نمے ایم فٹ سوہا ایسا چندرمہ کے اسطان پر اپنا منتر چندرمہ کیا ہے منی تو ہے من کی جو اچھا ہیں اس کو لکھ دو اپنا تو اپنی منو کامنا لکھ کر چندرمہ کے پرکاس میں ایک ہی کا دیپک جلا کر اور اس کے پاس رکھیں ملے چندرمہ کے پاس تو کیا رکھیں گے چندرمہ کے سامنے رکھیں گے ایک طریقے سے اوپر سے چندرمہ پرکاسی تھوئی رہا اور اگر کھلے اسطان پر یگر پوجہ نہیں کر سکتا ہے تو چندرمہ کا درسن کرتا ہوا اپنے برامدے میں اس پرکار بیٹھے کہ چندرمہ اسے دکھائی دیتا رہے اور چندرمہ کے مہامنطر کا اور جیسے میں نے بتائی چندرمہ کے مہامنطر کا یا اپنے گرومنطر کا جو بھی جاب کرنا چاہیں یہ کریں ایسا وسیستہ نہیں ہے لیکن چندرمہ کے وشم بتایا جا رہا ہے تو چندرمہ کو رکھ کے کرنگے لیکن جو گرومنطر لے ہوئے ہیں گرومنطر کو ہی رکھ کر کریں تو مہامنطر کا جو پوری راج جبتا ہوا اور پھر یگ کرے اپنے برامدے میں بیٹھا یگ کر لے کچھ آپ ایسا ڈالنا چاہیں وہ کھیر بنا کر چھلنے سے اسے ڈھک کر چندرمہ کے پرکاس میں رکھیں اور پراتے چار بجے تک چندرمہ چھپنے کو ہو تب انہیں کچھ بھوگ جیسے بھوگ کے روپ میں ایک چندرمہ کو لگائیں اور ان کی سولے بار جو کرنے روپی اس تری سکتی پتنیاں ہیں وہ پتنیاں میں نے بتایا کہ وہ تو اس میں دکھائی گئی ہیں لیکن چندرمہ کی جو سکتیاں ہیں سولے کلائی اکد وے سولے کلائیں کو بھی آپ جو ہے ایک طریقے سے بھوگ لگائیں اور تب سویم یا پریجنوں کو پرساد روپ میں صبح کھانے کو دیں صبح صبح کھانا ہے یہ سب چیز صبح انہری چندرمہ نکل دیں تو یہوں چندرمہ سے ہونے والے سبھی گرہ دوست نشٹ ہو کر سمس سکھوں کی پرابطی ہوتی ہے اور اس بھوج پتر پر اپنے کیے یگ کے سانت ہو جانے پر جیسے آپ نے یگ کر لیا تو اس کی جو ہے جو یگ کرنے کے بعد میں تو یگ کنڈ کے بیچ میں ہے جو آپ کا راہ کھٹی ہوگی جو چھوٹی سی بن گئی ہو سانت ہونے پر اس میں سے ایک چھٹکی بھووتی اپنے بھوج پتر پر رکھ لیں اور رکھنے کے بعد میں اس بھوج پتر کی بھووتی کو مطلب سب کو ملا کر اور اسے موڑ کر چاندی کے تابیج میں بھر کر اپنے گلے میں گروہ منتر کا جاپ کرتے ہوئے پہن لیں اپنے گلے میں باندھ لیں تو سیدھے ہاتھ میں باندھ لیں اس طریقے وہ بھی سیدھے ہاتھ میں باندھ لیں کیونکہ اب یہ وشہ اتنا مہت تو نہیں رکھتا پیچھے تو اس طریقے یہاں تھی گھر کے ہی کام کرتی تھی اب تو وہ سب بھاری کام بھی کرتی ہیں تو اس لیے وہ بھی اپنے سیدھا بھجدنڈ میں باندھ سکتی ہیں بھجام باندھ سکتی ہیں تو گلے میں پہنے اور باقی بچیوی یگ گہوتی کو بہتیوی پانی کی نہر یا ندی میں یا پوکھر میں ڈال دیں یہ جو بھی بھکت یہ چندر تابیج انیک چندر تابیج کو اپنے اپنے پر دھارن کرتا ہے انیک آتمی ہے وہ بہت اقلاع اسے پرابط ہوتی ہیں جن پر گروہ منتر ہے اور وہ میں بتائی چکا وہ اس سمسویدی سے پون کریں اور دھیان میں وسواس کرتے ہو اور دھیان کرتے ہو تو بات ہی الگ ہے جو رہی کریائیو کرتا اس کی تو بات ہی الگ ہے تب وہ اس راتری ادھک سے ادھک جب کے ساتھ اور رہی کریائیو کرتا ہوا دھیان کرے تو انہیں دھیان اپنا جو من کی سکتی وقاس ہوتا اس سے کیونکہ چندرمہ کا عرثی چندرمہ جب اپنے سولے کلاوں کے یکتوھنے کا مطلب ہے کہ پرتوی پر آپ کے من کی جتنی سولے کلا ہیں جو بھی میں نے انہ میں کوش سے لے کر اور سویہ سو روپ تک کی بتائیں وہ پھر کٹ ہوتی ہیں سہجتہ کے ساتھ کیونکہ انڈ سو برمان جو میرے آپ خود گئے اندر ہیں وہی تمہارے بہار بھی ہے اور جو بہار ہے وہی آپ کے اندر ہے تو اس دن چندرمہ کے پرباب کے کارن آپ کی جو چندر ناڑی ہے جیسے چندرمہ ناڑی بولتے ہیں پر اس کے اندر الٹا سائیڈ الٹے جو ناک کی جو سور ہوتا ہے اسے چندر ناڑی بولتے ہیں اور پر اس طریقے میں بھی الٹے سائیڈ کی ہی اس سے وسیستہ آتی ہے اور اس چندر سکتی کی وردی سے منوس صادق کو اپنے سکچم سریر کے جو آپ کا جو اس سل سریر ہے اس کے اندر جو سکچم سریر ہے ایک تو پران میں سریر ہے پھر اس سے بھی اپر ہے سکچم سریر تو اس سریر کی جو چندر من اتارت من کی ہے جو پرتی ندیت کرتا سکچم سریر جو ہمارا مرنے کے بعد باہر نکل جاتا ہے اس پر پرباب وسیست کر پڑتا ہے اور آتما کی سمس بھوتک اور ادھیاتمی اچھاؤں کے سموں کا نام من کہلاتا ہے من یعنی چندرمہ یا چندرمہ مانا من یہ ہوں جو ہے جب آپ اس دن کروگے اب جیسے یہ تو الگ الگ دنوں میں پڑھتی رہتی ہیں اب آنے والی اتوار کو پڑھے گی پیچھے منگل بدھ کو پڑھی تھی تو اس لیے اس طریقے سے نہیں جس دن بھی ایسا وار پڑھے تو وار کے اوپر دھیان دیں بس دھیان دیں سادھنا کے اوپر تو چندر کا پرباہ من اس کے پور جنم کے بھاگ کے فل کو سدرڑ کرم بنا کر کرنے میں بڑا ساہک ہوتا چونکہ جیسے اب کوئی سبھی دن ہے اس دن کا بھی جو ہے پرباہ پڑھے گا تو جیسے پیچھے تو منگل تھا اب کے جو ہے یہ سمجھئے کہ اب کے وہ آرہا ہے رویوار تو آپ کیا ہوگا سوریہ اور چندرمہ کا تو اس لئے اس دن جو آپ کی سوریہ ناڑی ہے اور چندر ناڑی یہ ہونے پر سسم نہ کھل جائے گی یہ سب ریال میں لیکن چندر پہ ہی پرباہ پڑھے گا اتنا پرباہ دن کا نہیں پڑتا کیونکہ اس دن انہی کا ہی وقاس ہے من کا ہی وقاس ہے تو بھاگے کا وقاس ہوتا ہے اور جس پرکار میں نے سب بتایا کہ آتی اتتم یوگ بنتے ہیں یہ سب جسے اس کر منتر صدی کی پرابتی کرنے والوں کے لئے تو یہ تیسو بھوتا اس دن کے منگلوار اور مل جو بھی تھی پڑھے اس میں وسیس چندر ادہ کے سمیں اور اس کے جو ہے اس سے لے کر اور پراتے تک کسی بھی مندر میں جا کر کھیر کے پرسات کو ادھک سے ادھک سنکھیا میں باتنا چاہیے بھکتوں میں اور سفید وستر کا دان کرو مندر میں اس سے چندر گرہ اوکی مورتی ہو اس کے سامنے گھی کا دی پکا وست جلائیں اور ان کے دھرسن کریں چاول کا دان کریں سفید تلک بھی دان کر سکتے ہیں اور اس سے سرو کا لیان ہوتا اور جو منو روگی ہیں جو من کے روگوں سے ڈپریشن آدھی سے پریسان ہیں روگی بنے رہتی ہیں پیٹ خراب رہتا ہے سریر میں کیونکہ چندر ناڑی ہی ان کی خراب ہے ان کی سوریہ ناڑی ادھک چلتی ہے سریر میں جو ہے اگڑتا بڑی رہتی ہے اور چندر ناڑی جو الٹی ناڑی ہے جو الٹا بھاگ ہے اس میں پران سکتی کم پروہائیت ہے من کی سکتی کم پروہائیت ہے اس سے روگ ہوتا رہتا تو اس صدایت دوائیوں سے گھری رہتی ہیں دوائی کھاتی رہتی ہیں انہیں اس دن جب پوجہ یگ سویم تو کریں ساتھی اگر سویم سے نہ کرایا جا رہا ہوں تو کسی پندیتیا گرو یا اپنے جو گرو بھائی بہن سب مل کر ایک ساتھ کر سکتی ہیں اور پورے پریوار کو بیٹھا کرنا چاہیے یہ دھیان رکھیں یہ نہیں کہ پریوار کے لوگ سو رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں سب کا بھاگ تمہیں نہیں سمیٹ سکتے تمہارا بھاگ تمہارے ساتھ ہے اوروں کا بھاگ اوروں کے ساتھ ہے اس لیے آپ کیا کام کریں سب کو بیٹھا ہیں اس لیے یہ سب رکھے گئے کہ بھر روز دھیان پوجہ تو نہیں کر سکتے لیکن بھائی ایک دن تو جک کر سبھی سادھنا کر سکتی ہیں اور سادھنا میں اپنے اپنے بھاگ کو جاگرس کریں یوں بھرمہ عورت میں سفید وستروں کا اور سفید مٹھائی کا اور جو کچھ بھی نہ بنے تو سب سے بڑی اچھی ہوتی ہے کھیر اسے بنا کر کتوں اور بھیکاریوں کو کھانے کچھ دیں کیونکہ ان میں لال سا ہوتی ہے کھانے کی یہ مین میں ایک نہیں نکالیں گے عام منش کو باتنگے تو وہ سوچے گا کہ بھائی مجھ پہ کوئی جادو ٹونا تو نہ کر رہی رات بریا جادو ٹونا تو نہ کر رہا تو اس لیے وہ اس کو اپیک چھا سے کریں گے نتیجہ اپیک چھا سے آپ کو بھی اور اس کو بھی دونوں کو پریشانی ہوتی ہے من کھراب ہوتا ایک طریقے سے اور کتوں کو دوگے بھیکاریوں کو دوگے وہ سہستہ سے کھانگے پرسنتہ سے کھانگے تو ان سے عدقلاب ملتا ہے اور دعا ملتی ہے اور جو آپ کے ویوائی جیون میں باندھا بھی آتی ہے چندرمہ کا عارض ہوتا ہے جو آپ کا دھن کا پکچہ ہے ویوائے دوست ہے اور ویوائے نہیں اپا رہا انہیں بھی یہی اپائے کرنا چاہیے اور جن کے گھرم میں سنتان ہیں انہیں جب دھیان کرنا چاہیے اس سے سنتان کا من اچھا روڑ ہوگا یہ نہیں کہا وہ چندرمہ کا اس میں ہم نہ کر رہے اور جو موتی رتن پہننا چاہیتے ہیں وہ اپنے پاس بھی ایک موتی لی آئیں انگ موتی کے مطلب چاندی کے انگ اٹھی میں پہلے جڑوا کر رکھ لیں اور اس دن صبح پراتے راتور بھجن کریں راتور جب تاب کرنے کے بعد میں وہ اسے اپنا کنکی انگلی میں سیدھے ہاتھی میں پہن لیں اس پرکار اچھا پہننا چاہیتے ہیں کیونکہ موتی بھی بہت اچھے نہیں ملتے جاتا آرٹیفیشل موتی ہی کی بھرمار ہے تو نہیں بھی اگر موتی ملتا ہے تو صد چاندی کا کڑا اپنے گروہ منتر یا اسٹ منتر سے لکھا کر اس پہ چاندی پہ چاندی کے کڑے پر اپنا گروہ منتر لکھا لیں یا اسٹ منتر لکھا لیں لکھوا لائیں اور اسے سیدھے ہاتھ میں پہنیں اس تری ہوئے پھر سیدھے ہاتھ میں پہن لیں اور چاندی کا ایک چھلہ لائیں اسے کچھے دودھ اور گنگا جل میں راتری بھر چندرمہ کی روسنی میں رکھا رہے نہیں دیں اور پھراتے اسنان کر اپنے سیدھے ہاتھ کی انامی کا انگلی یا کنکی انگلی میں دھارن کر لیں اور اپنے گروہ کا اور چندر منتر سے اس کو دودھ مصریت جل کو پودھے میں چڑھا دیں جیسے آپ کا سیس بچ گیا جو جل اور مصریت ہے پنچامرس مصریت جل دودھ ہے اس کو آپ کسی بھی آپ کے گھر میں جو پودھے والا فل والا ایسا پودھاؤ اس میں چڑھا دیں اس سے چندرمہ کے دوست میں کمی آئے گی آپ کا منوچہ روڑ ہوگا اور من کی چند چلتہ کم ہوتی چلی جائے گی سکچہ میں عمل لگے گا کارنم عمل لگے گا کرودھ کم ہوگا اور اسی دن جیسے بہت سے ہیں جن کا یہ بعد میں بشیہ ہوا دعا پر میں کرشن کا جو اوترن ہوا تو ان کا مہاراس رچایا گیا یہ مہاراس کا ارث بھی سادنا جگت سے ہی ہے نہ کی کسی سارارک آنند سے اس دن کرشن جی کی بھی اپنی سولے کلاؤں کی سمپونتہ پرکٹ اتیادک ہوئی اور انہوں نے سمپونت سنسار میں اپنے دھیان کی سکتی سے اپنی جو سولے کلاؤں کا وکاس کر کے سمپونت سنسار کو گیانو بھی دیا اور یہ سب چیزیں انہوں نے دی تو ان کی آتمک سکتی کا اتیادک وستار انہوں نے کرا اور ان کا ہوا جس سے ان کے بھکتوں کو لا ہوا یا جو بھی بھگوان جو ہے بھکت کے پرتی وہ نہیں کرتا کہ یہ بھکت ہے اور یہ میرا بھکت نہیں ہے نہیں جو اوتار آتا ہے وہ ورطمان میں جیتا ہے وہ ورطمان میں اپنے کوئی پرکاست کرتا ہے اور جو اس سمیں لوگ تھے انہوں نے اس کو گران کرا اور آپ دھیان کرو گے تو آپ بھی کرن کرو گے تو ورطمان پر زیادہ دھیان رکھیں یہ نہیں ہے تو کھرسن بھکتوں وہ بھی رات تری بر جب دھیان کرتے ہیں اور ان کی بھی آتمک سکتی ہے اور بھکتی وسیس بڑھتی ہے اس دن سب سے اتتم ہے گروہ منتر اور دھیان کی جو میں نے رہی کریا ہے اسے کریں اور جب سادنہ کرنا گروہ کا دھیان کرنا سر سدھی دائک ہوتا ہے یہاں جو گروہ منتر لیے ہوئے بھکتے ہیں ان کو جو نیچے منتر دے رہا ہوں جو لکشمی جی اور چندرمہ کا سنکتو مہا منتر ہے اوم سریم چندر یہ میرے سن لو پہلے جو ان میں بلیو کرتے ہیں اور ابھی ستوم ست دائنہ میں بلیو نہیں کرتے ان کے لئے لیکن جو ہے ستوم ست دائنہ میں آتمہ کا منتر ہے یہ پھر بھی میں بتاتا ہوں اور جو یہ لکشمی جی اور چندرمہ کا سنکتو مہا منتر ہے اس کے بچے میں بتایا تو یہ ہے اوم سریم چم چندرمہ سریم اوم سریم چم چندرمہ سریم یہ منتر ہیں اور جو سری بیج منتر سری ودیا اور مہا لکشمی جی کا ہے اسی چندرمہ کا سولے کلا سکتیوں کا یہ جو ماں نے بتایا ہے سریم چم چندرمہ سریم یہ سنچفت میں اور اوم لگنے پر اس کی اور سکتی بڑھ جاتی ہے تو یہ سریم بیج منتر ہے مہا ودیا کا اور یگ کے لئے اسی کو اگر چندرمہ کا کرنا چاہیں لکشمی کے ساتھ میں تو سریم چم چندرمہ سریم فٹ سواہا سریم چم چندرمہ سریم فٹ سواہا یہ یگ کے لئے ہوں اور جو ستہم سدہ اینب لیے ہوئے ہیں ان کی تو بات یہ لگ ہے اور پونما دیوی کی جو سادنا کرتے ہیں جو مہاوتار سریمد ستہی پونما کے بھکتے ہیں اور ستیاسمی درسن کے بھکت سادا کے ہیں انہیں پریم پونما دیوی کے سامنے اکھن جو جلا کر سمپون سدہ سدہ مہامندر ستے اوم سدہ اینب این فٹ کا سواہا کرنا چاہیے اور اگر وہ پورا کرنا چاہتے ہیں سولہ کلا یکت بھیج اکشنوں کا تو ابھی اس پرکار کر سکتے ہیں اس وشہ میں نے کئی جگہ لکھا ہے اور بتایا ہے اور لوگوں کو پتا بھی ہے پھر بھی میں یہاں بول دیتا ہوں وہ کس پرکار کرنگے اوم اوم سم تم یم ام 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 سم ایم دم دھم آم یم ام یہ ہے کس پرکار اوم سم تم یم ام 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 سم ایم دم دھم آم یم ام 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 ستے اوم سدہ ایم دھم آم یم ام اور یکے کے لئے ان سولہ کلا بیج منتروں کے ساتھ جپیں جو ابھی میں نے یہ بتا دیا اور اس میں پورا بھی جپ سکتے ہیں اوم سم تم یم ام 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 سم ایم دم دھم آم یم ام نم ام ہم ستے اوم سدھائے نم ایم فٹ سواہا یہ بھی کر سکتے ہیں اور ان میں کوئی وسیس انتر نہیں ہے لیکن یہ کرنا جاروری ہے اور پونما مہا منتر کی سولہ جو منتر دیویاں ہیں ان کے نام بھی جپنے چاہیے جو اس پرکار سے ہیں اوم ارونی اگگئی ترنی اروہ منی سا سدھائی تیم آدھانی سی دھرنی آگگئی اسے سی اکلی نوی سی مگدئی ہنسی ستہی پونما اینے میں سواہا اس پرکار پھر میں دوبارہ کرتا ہوں اوم ارونی اگگئی ترنی اروہ منی سا سدھائی تیم آدھانی سی دھرنی آگگئی اسے سی اکلی نوی سی مگدئی ہنسی ستہی پونما اینے میں سواہا اس منتر کا خوب ادھک سہدھک جاپ کریں آپ کا کلیان ہوگا ان منتر سکتیوں کے جپنے سے منتر میں چھپی منتر سکتی آپ نے سبروب میں سادک میں سولے کلاؤں کے سبروب میں وکسیت ہو کر پرکٹ اور دھرسن دیتی ہیں اور سادکی آتما کا مندر سبروب پرکٹ ہوتا آتم سدھی کے پرابت ہوتی ہے یہ تو اس بھکتوں اسے کریں اور اس جو ہے ستسنگ ویڈیو کو ادھک سدھک لوگوں پر بھیجیں جس سے ان کا بھی کلیان ہو اور آسیرواد کرتا ہوں جائے ستیوم جدہ اینمہ